بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد جادوگر کے پاس جانے کے متعلق اسلام کا کیا حکم ہے آج اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کے پاس علمی جو گفتگو ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس سے مستفید ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بھی لوگوں کو آپ بتا سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تم میں سے کسی کاہن یا کسی جادوگر کے پاس گیا یعنی وہ کسی ساحر کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہر اس چیز کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے اور اسی طرح بہت ساری اس حوالے سے حدیث موجود ہیں میں نے ایک بڑی حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جادوگر کے متعلق یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ ساحر ہے یا نہیں ہے یہ بندہ جادوگر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ بہت سارے عامل ان کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یا بہت سارے نشانی ہیں وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے ایک نشانی ہے کہ وہ آپ سے آپ کا پہنا ہوا سوٹ آپ سے وہ طلب کرتا ہے اسی طرح آپ سے آپ کے جو ناخن ہیں وہ طلب کرتا ہے آپ سے آپ کی والدہ کا نام طلب کرتا ہے اور آپ سے آپ کے بال جسم کے بال وہ طلب کرتا ہے اور اسی طرح آپ کے یعنی اباؤ اجداد میں سے مثلا آپ کے دادا کا اور آپ کے دادا کی والدہ کا نام طلب کرتا ہے وراثت کے سہر میں یہ چیزیں عام ہیں اور اسی طرح یعنی بہت ساری اس طرح کی علامات موجود ہیں کہ جو کوئی بھی عام انسان ان علامات کی بنیاد پہ یہ تمیز کر سکتا ہے کہ یہ مندہ ساہر ہے یا نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ ایسا کلام وہ پڑے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے فار ایکزیمپل کہ وہ پڑتا ہے شروع میں سٹارٹ میں تو آپ کے سامنے پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگلے الفاظ اس طرح کے ہوں گے وہ ملے جلے ہوں گے اور اس میں آپ کسی بھی طریقے سے وہ یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ اس پر سمجھنے کی اپنے آپ کو کوشش بھی کریں تو وہ آپ کے سامنے وہ چیز واضح نہیں ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ علم الانسان اما علم یعلم کہ انسان کو اللہ نے وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا اور اس علم سے مراد قرآن اور سنت کا اور دنیاوی علوم دونوں کا تذکرہ موجود ہے اب آپ صرف دنیاوی علوم کی طرف بھاگتے رہیں دین کا علم حاصل نہ کریں یا صرف دین کا علم حاصل کر رہیں اور دنیاوی علوم کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم سے بے بہرہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کا رجحان صرف دین کی طرف ہو جائے صرف دین کی طرف کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو دنیا کے اندر بھی آپ کو علم حاصل کرنا ہے اور ان علوم کے اندر لوگوں نے ایک علم جو ہے یعنی علم العدد ہے عداد کے ذریعے سے کسی کا ذائچہ بنانا کسی کے ذائچے بنوانا حساب لگوانا جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے جی آپ اس کا حساب لگا کے بتائیں اس کا حساب کر دیں تو سبحان اللہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو پہلے سے حساب لگے ہوئے ہیں ہم ان کا علاج کرنے والے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ماں کا نام پوچھیں گے بغیر ہمارے مطالبہ کیے بغیر کسی اس کے وہ ہم سے خود کہہ رہے ہوتے ہیں میرا نام یہ ہے اور میری ماں کا نام یہ ہے ہمیں ماں کا نام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سمپل اس دیٹ کہ قرآن کریم ایک مکمل علاج ہے مکمل شفاہ ہے اگر کوئی شخص کسی ساحر کے پاس جاتا ہے اس سے کوئی مطالبہ کرتا ہے اور اس سے کوئی سوال کرتا ہے وہ اس کو وہ بات بتا دیتا ہے اور بات بتانا یعنی بات کو وہ بتانے کے لیے یعنی کہ اس کے پاس غیر کا علم ہے اس کے پاس جنات ہیں وہ معکل ہیں یعنی ہماری زبان میں اردو زبان میں عام یہ کہا جاتا ہے معکل ہیں اس کے پاس تو وہ معکل بنیادی طور پر جنات کو ہی کہا جاتا ہے تو وہ جنات اس کے پاس کام کرتے ہیں اس کے پاس اس کے لیے خادم کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خادم السحر او خادم الساحر جادوگر کے اوپر خدمت کرنے والے یا جادوگر کے لیے خدمت کرنے والے یہ دو قسم کے جنات ہیں جو جادوگر کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس آرڈر کی تکمیل کرتے ہیں اس آرڈر کو مکمل کرتے ہیں جو ساحر نے ان کے لیے لکھا ہے اور جو خادم سحر ہے جادو کی خدمت کرنے والا یا جادو کے اوپر پہرہ دینے والا اب آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی گھروں کے اوپر پہرہ لگا دیا جاتا ہے ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس گھر کی ایکٹیوٹی حاصل کرنے کے لیے کہ وہ کیا کھاتے ہیں کیا پہنتے ہیں کب جاتے ہیں کب آتے ہیں اکثر لوگ یہ برشان ہو جاتے ہیں ہم نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تو ان کو ہماری ساری معلومات موجود ہوتی ہیں ان کے پاس ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ آج انہوں نے کیا کھایا کیا پیا کیا پہنا کس سے بات کی کس سے بات نہیں کی تو یہ ساری چیزیں یہ خادم سحر یہ وہ کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے کوئی بھی انسان بڑی جلدی بڑی تیزی کے ساتھ یعنی گمراہ ہونے کی اس کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں جب ہم کسی ایسے عامل کے پاس جائیں کسی ایسے ساحر کے پاس جائیں جا کے اپنا سوال کریں وہ آپ کی بغیر اطلاع کیے آپ کے کچھ بتائے بغیر آپ کو وہ باتیں بتانا شروع کر دے جو سوائے آپ کے اور کوئی نہیں جانتا یا اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں تو آپ فوراں کہیں گے جی بندہ بہت پہنچا ہوا ہے اس بندے کے پاس بڑی معلومات ہیں یہ بندہ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے تو یہ گمراہی کا پہلا سٹیپ ہے جہاں پہ آپ کو گمراہ کر دیا جاتا ہے آپ کو اس راستے سے اس منحج سے اس طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو جب آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے اٹومیٹک آپ کے لیے وہ دروازے کھلیں گے جہاں سے آپ کے لیے خیر کبھی نہیں ہوگی اسی حوالے سے ایک اور جو چیز ہے وہ ایک سوال تھا میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا کہ اکثر آج مجھے آج ہی یہ سوال پہنچا وہ سوال یہ تھا کہ انہوں نے سوال کرنے والی ہماری ایک خاتون ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور بہت اچھا انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تعویز یعنی جب کوئی فوت ہوتا ہے کوئی شخص تو ان کے ساتھ تعویز اس کے کفن میں رکھ دیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ جو میری سمجھ میں ہے باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے وہ یہ ہے کہ وراست کا جو سہر ہوتا ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اس شخص کے اوپر جادو تھا یا یہ جادو کی وجہ سے اس کے ڈیتھ ہوئی ہے یہ فوت ہونے کی اس کا سبب جادو ہے تو وہ کوئی تعویز کسی عامل سے لا کے وہ اس کے ساتھ اس کے کفن میں رکھ دیتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلوں میں منتقل نہ ہو یہ وہیں پہ رکھ جائے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا وہ اصل میں وہ تعویز نہیں ہوتے وہ جادو ہی ہوتا ہے اور وہ جادو جادو کر جو ہے وہ اپنی خدمت یا اپنے اس کے لیے وہ متعین کر دیتا ہے اس فوت ہونے والے شخص کے قرین کو جس کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے اب آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمزاد کے متعلق سنا ہوگا قرین کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ قرین کے معاملات کیا ہوتے ہیں قرین کس طرح سے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اور انسان کی فوت ہونے کے بعد تو یہ ایک الگ چپٹر ہے انشاءاللہ اس پر میں نے اس پر مزید گفتگو کریں گے اس سے پہلے میں نے گفتگو کی ہوئی ہے اب ہم آتے ہیں کہ اس جادو گر نے جو یعنی اس کو جادو بنا کے دیا اس کو کہا کہ اس کو دفن کر دو اب اس نے اس جادو کو دفن تو کر دیا اب اس کے بعد کوئی ایسے چانسز نہیں ہیں کہ فوت ہونے والے شخص کا کوئی خاندان کا فرد جو ہے وہ بچ یعنی بچ پائے گا وہ نہیں بچیں گے اب اس کے بعد یہ ہوگا سبحاناللہ یہ میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں جب یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں دو تین چیزوں کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے مثال کے طور پر آپ کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے ایسے شخص کو اس میت کے قریب مت آنے دیں جو شخص آپ کے خاندان میں کسی وقت آپ کے لئے دشمنی کا سبب بنا رہا ہے اور وہ شخص کسی بھی وقت آپ کے فوت ہونے والے شخص کی کفن میں اس کے موں میں یا مطلب اس کے پاؤں کے ساتھ یا اس کے چہرے کی سائیڈ پر وہ کچھ بھی اس کے ساتھ رکھ سکتا ہے جس کا ازالہ بہت مشکل ہے یعنی بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا آپ کے لئے مدفون سہر کو نکالنا ایک مدفون عام جادو ہے جو کوئی ساہر کے پاس گیا اس نے کہا جی اس کو قبرستان میں دفن کر دو اس میں سری بھی آ گئی اس میں کوئی لوگ انڈے لے آئے کوئی گوشت کے ٹکڑے لے آئے کوئی فلان کوئی فلان تو کوئی چاول لے آئے ایون چھوٹی چیزیں جو نا وہ جادوگر ان کو دے دیتا ہے کہ آپ اس کو جا کے دفن کر دو یہ تو ہے سہر مدفون کی چھوٹی علامات جو انتہائی خطرناک سہر مدفون ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص مثال کے دور پر نابالغ بچہ ہے اس کی قبر میں دفن کرنا ہے یا اس کی میت کے ساتھ اس کو دفن کرنا ہے بزرگ ہے تو اس کے لیے اور ایک کٹیگری ہوگی اس کے لیے وہ اور الگ جادو جو ہے وہ بلا کے اس کو دفن کرے گا اسی طرح فوج شدہ شخص کے بالوں کا حصول اس میں خواتین کے لیے یہ عام جادو کیا جاتا ہے اکثر ہمارے یا پاکستان کے یا ہندوستان کے یا مطلب دنیا کی کسی بھی کونے میں اس طرح کی یہ عمل موجود ہے جس کے متعلق آپ کو اس بات کا یعنی ادراک ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون کوئی نوجوان لڑکی فوت ہوتی ہے کوئی عورت فوت ہوتی ہے یعنی یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بزرگ اور ضعیف جو لوگ ہیں ان کے بالوں ان کے بال حاصل نہیں کیے جاتے ان کے سر کے بال حاصل نہیں کیے جاتے بہت سارے ایسے نشائی لوگ ہیں جو قبرستانوں میں پھرتے ہیں اور وہ جا کے قبرستانوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی قبر ہو ہم اس کو کھو دیں کسی عورت کی قبر ہو تو سب سے پہلے تو جو ساہر ہے یعنی جس نے ان سے بال طلب کرنے ان سے بال منگوانے ہیں وہ کیا کرے گا سب سے پہلے ان کو آرڈر کرے گا کہ فوت شدہ عورت کے ساتھ زنا کرو سب سے پہلے وہ یہ کام کریں گے اس کے ساتھ کیونکہ ان کو تو کسی نہ دنیا کا پتہ نہ دین کا پتہ نہ آخرت کا پتہ نہ اللہ کا پتہ نہ قرآن کا پتہ تو وہ سب سے پہلے اس عورت کے خاص زنا کریں گے ان کو اپنے کام سے غرض ہے بس اور اس کے بعد ان کو پیسہ مل جائے اس کا وہ نشہ لے اور نشہ کر کے وہیں پہ پڑے رہے دوسر نمبر پہ وہ یہ کام کریں گے کہ ان کو وہ ساحر خود وہ مشینیں پروائیڈ کرتا ہے یا ان کو کینچیاں دے گا کہ وہ جا کے اس عورت کے تازہ فوت ہوئی عورت کے سر کے بال اتار کے لے آئیں گے اب وہ بال جو ہیں اصل مقصد جو ہے نا وہ ان کا یہ ہے کہ انسان کی جو عزت اور تکریم اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کو رسوا کیا جائے شیعتین یعنی جنات یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو لوگوں کی نظروں میں عوام کی نظروں میں پبلک میں اس بندے کو رسوا کر دیا جائے اور سبحان اللہ اس کے اوپر جو تعلیہیں بچتی ہیں یا جو شیعتین خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک اللہ کے بندے کو بھلے وہ ایمان میں کمزور تھا بھلے وہ عبادات میں کمزور تھا لیکن اس بندے کی اصل جو ہے اس کو تباہ کر دی ہے اس کی اصل پہچان کو تباہ کر دی ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ساحر جو ہیں یہ بال منگوا کے عورت کے سر کے بال منگوا کے ان بالوں کے اوپر پھر سحر کرتے ہیں ان کے لیے پھر اس کی مٹی کی کجی کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں جلے وے نمبووں کا استعمال کیا جاتا ہے لیمن کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح شیشوں شیشوں کو جلا کے اس کے اندر رکھا جاتا ہے کالے کپڑے کے ساتھ اس ہانڈی کو باندھیا جاتا ہے تو یہ سارے اعمال یہ سارے کام جو ہیں یہ جنات شیعتین جو ہیں اس شخص کے لیے کام کرتے ہیں جو گری ہے کوئی چھوٹا خادم ہے کوئی بڑا خادم ہے کوئی اچھے عوضے پر ہے کوئی چھوٹے عوضے پر ہے تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور ساہر جو ہے وہ کبھی بھی بھلے وہ آپ کو نظر آئے کہ جی وہ امام مسجد ہے اگر وہ امام مسجد بھی ہے اور وہ آپ سے آپ کی ماں کا نام آپ سے آپ کی والدہ کا نام آپ سے طلب کرتا ہے آپ کا لباس مستعمل لباس آپ سے منگواتا ہے اور کہتا ہے جی ہمیں یہ لباس چاہیے کمیز چاہیے اکثر جو ہیں یہ انڈر گارمنٹس یہ منگواتے ہیں جی ہمیں انڈر گارمنٹس چاہیے اسی طرح وہ یہ کام کرے گا لازمی طور پر یہ کام کرے گا بظاہر جببہ اور دستار اس کی پہچان ہوگی لیکن اندر کھاتے اس کے کاموں میں ایک بڑا کام یہ ہوگا کہ وہ سہر کرے گا جادو کرنے کے لیے وہ ماں کا نام ضرور طلب کرے گا اور اگر ایسا کوئی شخص آپ کو نظر آئے یا ایسا کوئی شخص آپ سے ماں کا نام طلب کرے تو آپ اس سے علاج کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس حدیث کو دوبارہ اپنے پلے سے باندھ لیں کہ من اتعرفا او کاہنا فصدقہو فیما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے یعنی قرآن اور حدیث اور سب کچھ جو اللہ نے نازل کیا اس سے اس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جان بوجھ کے اگر وہ یہ کام کرتا ہے اور اگر یہ حدیث سننے کے بعد بھی وہ کسی ساحر کے پاس جاتا ہے یا کسی عامل کے پاس جاتا ہے عملیات کرنے والے کے پاس جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اس کا جو ایمان ہے ظاہری بات ہے وہ تباہ تو ہو گیا لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بلکل ختم ہو گیا اب انشاءاللہ ہم اگلی جو ویڈیو ہے عامل اور یعنی راقی عامل اور راقی میں جو فرق ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرضید